اسیس پی ڈاکٹر سنیل کمار گپتہ نے بدھوار کو شاہپور تھانے کا اوچک نرچھڑ کیا نرچھڑ کے دوران اسیس پی نے مہلاؤں کی سویدھا کے لیے تھانوں پر بنائے گئے مہلہ ہیلپ ڈیسٹ تتھا آگانتوک ریجسٹر کو چیک کیا اس دوران اسیس پی نے پولیس کرمیوں کو عام جن مانس سے سو میں ویوہر رکھنے و ان کی سمسیوں کا نیرہ کرار کرنے کے لیے کچھ ہی سجھاؤ دیئے تتھا مال خانہ و تھانے کے ریجسٹروں کو چیک کیا جو صحیح پائے گئے اس کی آتیرک اسیس پی نے تھانہ پریسان میں صاف صفائی کا نرچھڑ کیا تتھا جو بھی گمیاں پائے گئیں اس کے سوہر کے لیے آوشک دشاہ نردیش دیئے اس سامنے میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے اسیس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے بتایا ہمارے ساتھ میں تھے شاپور کھانے کے لیٹشن میں اور یہاں دیکھیں جو فریادی بیٹھے تھے سب سے پہلا ان سے ہی پتا چلتا ہے تھانے کی کیا اسطحیق ہے اور جو ایکیوزڈ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی بات کی گئی انہوں نے بھی کوئی شکایت نہیں رکھی فریادی مہلائیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری بیٹھیں جن کی سنوائی کی جا رہی ہیں اور ہماری مہلہ ڈیسک اچھا کام کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ مہلہ سنتری ہے جو بھاؤنا یہ بشواس کی بھاؤنا پرشاریت کرتی ہے بچے اور مہلائیں بھی تھانوں میں آ رہے ہیں اس سے اچھا سندیش جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ساتھ سیسی تینس دیکھا گیا ان کے کچھ ریشٹرز بہت سارے چیک دیئے گئے ہیں جنہیں انٹریز چیک کی جاری ہیں ایک ٹیم ابھی ہمارے ساتھ آتی ہے جو اچھا پلے نشان کرتی ہے اس میں ڈیٹیل ریپورٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ان کا پورا جو یہ بہار کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ تھانے میں بہار کتنی گاڑیاں پڑی دیتی بھی ان کو کافی سواروں کو ڈسپوس کیا گیا ہے اور ایک سندرتہ بھی بڑھائی گئی ہے تھانے کی اور اس میں اور بھی چیزیں جو یہ دیکھنے لائک ہے کہ جتنی بھی ڈیوٹی بے جا رہے ہیں لوگ کتنے سترک ہیں ساتھ ہی ساتھ آج ایک موگ ڈریل کی گئی ہے سبھی تھانوں میں اس تھانے کی موگ ڈریل کرائی گئی اور اس میں دنگا نیانترڑ کے لیے جو ساجو سمان ہے آپ کے سامنے میں نے پوچھا ان کو اور دیکھا ہے کہ ان کے پاس ریڈی کی حالت میں ہے اور ہم کسی بھی استثتی سے نپڑنے کے لیے پیوہار ہو چاہے آپ کا کوئی بھی استثتی ہو اس کے لیے ساتھ ہمیں اتنا